اب جو آ رہا ہے پاکستان کا سب سے بڑا کون مین عساق دار یاد رکھیں یاد رکھیں کہ عساق دار کو ہمارے دور میں نہیں بھاگا نون لیگ کی گورنمنٹ تھی نیب نے اس کو سوال کے لیے بلایا پوچھا کہ تمہارے والد صاحب کی بڑے میند کشتے سائیکل کی دکان تھی تو آپ تو اربوپتی بن گئے ہیں کدھر سے پیسہ آیا تو کیوں کہ جواب نہیں دے سکتا تھا ملک سے باہر بھاگ گیا اور پرائیم منسٹر کے جہاز میں ملک سے باہر گیا اور کہتا میں علاج کروانے گیا ہوں وہ ساڑھے تین سال سے علاج ہو رہے ہیں وہ ابھی تک نہیں پتا کس چیز کا علاج ہے اب واپس آ رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں ڈیل کے تحت یہاں ڈیلز ہوتی ہیں چوروں کے ساتھ این آر او دیا جاتا ہے چوروں کو اس لیے چوری ختم نہیں ہوتی اس لیے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اس لیے منی لانڈرنگ رک نہیں سکتی تو اب وہ واپس آ رہے ہیں میں آج ساری قوم کو پوچھتا ہوں کیا ہم نے یہ تماشا بیڑ بکریوں کی طرح دیکھ رہا ہے یا انسان بن کے رائے حق پہ کھڑا ہونا ہے ظلم کے خلاف نائنصافی کے خلاف اور ابھی ابھی ایک پہلے وکی لیگ سے شروعی تھی بات پھر ڈان لیگس آئی اب ایک نئی آڈیو لیگس آگئی ہے میں ذرا موٹی موٹی چیزیں پہلے تو آڈیو لیگس میں ایک چیز سامنے آگئی کہ یہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے یہ شریف خاندان کا گھر کا نوکر ہے ان سے پوچھ رہا ہے نواز شریف بتا رہا ہے اس کو کہ کن کو ڈسکوالیفائی کر رہا ہے الیکشن کب کروانے ہیں اور یہ حقوق کے لیے آج آپ سب تیاری کر لیں میں نے ان کے خلاف ان چوروں کے خلاف میں نے اب جہاد ڈیکلیئر کی ہے جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو جیت کے دکھاؤں گا پاکستان زلالبا